نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیر ما بانفسهم اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدل دے جب تک وہ اپنے بدلنے کا خود ارادہ نہ کر لے بہت سارے ساتھیوں نے اور بہت سارے دوستوں نے یہ سوال پوچھا کیا ممکن ہے کہ چالیس اسباق کے اندر یا چالیس لیکچرز کے اندر ہم قرآن پاک کو سمجھ لیں بلکل ممکن ہے اور بلکل ہو سکتا ہے لیکن صرف اور صرف عظم کی ضرورت ہے ارادے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہو جائے گا کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تمخیز موجوں سے وہ گبر آیا نہیں کرتے تو جب ہم گبر آئیں گے تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا جب ہم ہمت اور عظم اور ارادہ کر لیں گے تو ہمارے لئے آسان ہو جائے گا تو ہمت کی ضرورت ہے ارادے کی ضرورت ہے نیت کی ضرورت ہے جس طرح ہم دیگر اشیاء کے لئے دیگر چیزوں کے لئے ہم وقت دیتے ہیں اسی طرح ہم ہفتے میں صرف اور صرف دس منٹ دیں اس دس منٹ کے اندر انشاءاللہ دس منٹ کا لیکچر ہوگا دس منٹ کے اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم قرآن پاک کو سمجھ لیں گے سیکھ لیں گے قرآن پاک کا سمجھنا سیکھنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے پھر نماز کا بھی ہمیں ضرور آئے گا قرآن سننے کا بھی ضرور آئے گا قرآن کا شوق پیدا ہوگا اور قرآن کی معرفت ہمیں آ جائے گی اللہ کی معرفت ہمیں آ جائے گی تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ارادہ کر لیں نیت کر لیں اس میں دس منٹ کا درس ہوگا اور اس کے بعد ہفتے میں دس منٹ کے اس کی مشک ہوگی جو بات آپ کو درس میں سمجھنا ہے جو بات آپ کو لیکچر کے اندر سمجھنا ہے وہ آپ کو مشک میں سمجھ آ جائے گی تو اس لئے تمام دوستوں سے یہی التجاہ ہے کہ سب سے پہلے ہم حمد اور حسنہ اور ارادہ کر لیں پھر اللہ کی مدد آ جائے گی اچھا یہ کورس ہوگا کس طرح اور کس طرح ہم کریں گے اس میں ہم نے اپنے خواج خمسہ کو بھی استعمال کرنا ہے آنکھوں کا استعمال کرنا ہے کان کا استعمال کرنا ہے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے ہاتھوں کے ذریعے اشارے ہوں گے مذکر کا اشارہ الگ ہوگا مونس کا اشارہ الگ ہوگا واحد کے لئے الگ اشارہ تصنیع کے لئے الگ اشارہ جمع کے لئے الگ اشارہ تو آج کے درست میں اتنا ہی بتانا مقصود تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے ہم نے سیکھنا ہے ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے علم کا سیکھنے والا علم وہ علم جو اللہ کی طرف لے جانے والا علم ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا علم ہے اس کا سیکھنا اور سکھانا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اس کے لئے تمام مخلوقات دعائے مخترت کرتی ہیں جہاں سوشل میڈیا کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے تو آپ بڑے سعادت مند لوگ ہیں کہ آپ اس کو اسلام کی اشاعت کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو جہاں آپ میرا یہ پیغام پہنچا ہے آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیے میں نے پہلے درس میں بھی کہا تھا کہ ہمارا حدف دس لاکھ لوگوں کو قرآن پاک سکھانا ہے یہ کم سے کم ہے زیادہ کی تعداد نہیں کم سے کم دس لاکھ لوگوں کو ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ سکھانا ہے قرآن پاک سکھانا ہے اس کے لئے آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے آپ کی محنت کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا حصہ بھی پڑ جائے پتہ نہیں آپ کے ایک دعوت پر کوئی قرآن پاک سیکھ جائے اور اس کی زندگی بن جائے اس کی آخرت بن جائے تو آپ کے لئے کتنا عجر لکھا جائے گا ہم کسی زندہ چیز کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہمارا ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہمارا دل گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی زندہ چیز ہمارے سامنے جلے تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے کل قیامت کے دن پتہ نہیں کیا حال ہوگا لیکن اگر آپ نے تعاون کیا آپ نے محنت کی آپ نے اس دعوت کو پھیلایا اور اس کی دعوت دی کوئی آپ کی دعوت پر جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا تو آپ کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے کیا کیا انعامات رکھے جائیں گے یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا اس لئے میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں بزرگوں جو بھی میری بات کو سن رہا ہے اس پیغام کو لازمی آگے پہنچائیں تمام دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ہم درس کا آغاز کریں اور اس درس کے اندر ہمارا جو حدف ہے وہ پورا ہو جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم بقائدہ ابتدا کریں گے سب سے پہلے کچھ استلاحات ہوں گی وہ استلاحات آپ کو بتلائی جائیں گے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ درس کا آغاز ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت اتا فرمائے اور دین کی بات کہنے سننے کی توفیق اللہ پاک نے جو اتا فرمائی ہے اس کو آگے پہنچانے کی بھی اللہ پاک ہم سب کو توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين رس یا ری gaی رس یا رو اللہ رای رای رسِّ جور رس رس